اور ویسے میرا پین نیم ہے الفاظ گزل سے شروعات کرتا ہوں مطلع دیکھے گا کہ اس میں ایک شبد آئے گا خوش جس کا مطلب ہوتا ہے آسانی سبر سے کام لینا خوش نہیں سبر سے کام لینا خوش نہیں زندگی کا بھی خوش نہیں سبر سے کام لینا خوش نہیں زندگی کا بھی دوش نہیں یہ سزا تو بری نیت کی ہے یہ سزا تو بری نیت کی ہے ان نادانوں کو اس کا خوش نہیں یہ سزا تو بری نیت کی ہے ان نادانوں کو اس کا خوش نہیں ابھی آپ نے دلاؤں ایک ٹائم آیا تھا کہ ہمارے یہاں رشیہ اور اکرین کی لڑائی ہو رہی تھی تو اس پہ دو لائن ہے کہ جنگ لڑکر بھی کچھ نہیں حاصل جنگ لڑکر بھی کچھ نہیں حاصل جان وہ کھوتا ہے جس کا دوش نہیں ہمیشہ جنگ میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں جان وہ کھوتا ہے جس کا دوش نہیں جانتے سم ہے موت پیچھے ہے ایسا کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کو مرنا نہیں ہے ہر آدمی جانتا ہے جانتے سب ہیں موت پیچھے ہیں لوٹنا بھی ہے اس کا خوش نہیں لوٹنا بھی ہے اس کا خوش نہیں زندگی موقع دیتی ہے سب کو ایسا کوئی نہیں جس کو زندگی موقع نہیں دیتی ہے اور بار بار موقع دیتی ہے زندگی موقع دیتی ہے سب کو ہارتا مند کا ڈر ہے جوش نہیں اسی کے ساتھ ایک دوسری گزل کی ایک مطلع دیکھئے گا کہ نا جانے علفت کیا کیا کروا دیتی ہے نا جانے علفت کیا کیا کروا دیتی ہے گفلت دوست کو بھی دشمن سا بنا دیتی ہے آئینے میں خود کو دیکھ کے آیا سمجھ میں آئینے میں خود کو دیکھ کے آیا سمجھ میں جھوٹ کی عجت نورے چہرہ ہٹا دیتی ہے آئینے میں خود کو دیکھ کے آیا سمجھ میں جھوٹ کی عادت نورے چہرہ ہٹا دیتی ہے کوئی دے دے محبت میں بس دھیل کسی کو کوئی دے دے محبت میں بس دھیل کسی کو یہ حرکت رشتہ کمزور بنا دیتی ہے یہ حرکت رشتہ کمزور بنا دیتی ہے اور اس کے آگے کی آنے جانے والوں سے کیا لینا دینا آنے جانے والوں سے کیا لینا دینا بس اپنوں کی باتیں دل کو دکھا دیتی ہیں بس اپنوں کی باتیں دل کو دکھا دیتی ہیں آخری شیر ہے کہ کوئی مفلس پیدا نہیں ہوتا ہے یہاں پر کوئی مفلس پیدا ہوتا نہیں ہے یہاں پر یہ نوٹوں کی چمک ہے یہ فرق بنا دیتی ہے اور ایک نصر ہے جو میری بہت لوگوں کو پسند ہے کوئی گنتا نہیں اڑا کر محض دس کسی کی آمدنی ہوتی بچا کر محض دس کوئی گنتا نہیں اڑا کر محض دس کسی کی آمدنی ہوتی بچا کر محض دس اور یہ جو لائنیں ہیں آگے کی یہ ان کے لیے آپ نے دیکھو کہ در دس سال کے بچے آتے ہیں کہتا ہے محبت ہو گئی ہے محبت ہو گئی ہے تو محبت کی کوئی اب ایج نہیں رہی ہے یہ کون ہے جو سنا رہے ہیں محبت کے کسے یہ کون ہے جو سنا رہے ہیں محبت کے کسے جن کی عمر ہے ملا جلا کر محض دس یہ کون ہے جو سنا رہے ہیں محبت کے کسے جن کی عمر ہے ملا جلا کر محض دس یہ آنا نہیں تو کیا ہے میرے دوست یہ آنا نہیں تو کیا ہے میرے دوست فقیر کو دے رہے ہو رلا کر محض دس فقیر کو دے رہے ہو رلا کر محض دس بڑے ورم رکھے ہیں دلوں میں یہاں بڑے ورم رکھے ہیں دلوں میں یہاں تصویر میں تو آ جاتے ہیں مسکر آ کر محض دس اور اس کا آخری شیر دکھے گا کہ ایسا ہوتا ہے آپ لوگ سب اس کو ریلیٹ کرو گے کہ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہو تو ہر بڑا شخص آپ کو ٹوک دیتا ہے لیکن اگر اسی کے بچے وہ غلطیاں کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ نظر انداز کرتا ہے تو اس کو آپ سمجھئے گا جو کبھی خلاف تھے بے حیاء نس لکے جو کبھی خلاف تھے بے حیاء نس لکے اب ان میں بچے ہیں گنگنا کر محض دس اور ایک گزل دیکھئے گا کہ خاموشی بہتر ہے شور سیاب خاموشی بہتر ہے شور سیاب لوگ بھی سنتے ہیں سچ زور سیاب لوگ بھی سنتے ہیں سچ زور سیاب جب تک دولت تھی سب سات میں تھے جب تک دولت تھی سب سات میں تھے لٹ کر لگتے ہیں کمزور سیاب جب تک دولت تھی سب سات میں تھے لٹ کر لگتے ہیں کمزور سیاب میں انہیں کیوں واپس آنے دوں جو جا چکے ہیں میرے چھوڑ سے اب ہم نے زخم ہی کھایا ہے اتنے ہم نے زخم ہی کھایا ہے اتنے ہر کسی کو لگتے ہیں کٹھوڑ سے اب ہم نے زخم ہی کھایا ہے اتنے ہر کسی کو لگتے ہیں کٹھوڑ سےorigine اور یہ آخری شیر ہے بسکرا سا ہے لوگوں کو مزا آ جائے گی ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہم کو اس سے کیا لینا دینا شادی کر لے کالے چوڑ سے ہم کو اس سے کیا لینا دینا شادی کر لے کالے چوڑ سے اور ایک گزل دیکھے گا کہ نہ جانے کیسے خود کو سمال رکھا ہے یعنی بس گم نے مجھ کو سمال رکھا ہے نہ جانے کیسے خود کو سمال رکھا ہے یعنی بس گم نے مجھ کو سمال رکھا ہے وہ آئے گی ایک دن لوٹ کر میرے در پر وہ آئے گی ایک دن لوٹ کر میرے در پر بس اس ایک جھوٹ نے بس مجھ کو سمال رکھا ہے اس ایک جھوٹ نے بس مجھ کو سمال رکھا ہے کوئی خرید نہیں پائے گا میرا دل اب کوئی خرید نہیں پائے گا میرا دل اب بس تنہائی نے مجھ کو سمال رکھا ہے اور اس کا یہ شیئر عورتوں کے نظر ہے کہ عورت سے کچھ کہنے سے پہلے یہ بتاؤ عورت سے کچھ کہنے سے پہلے یہ بتاؤ کیا تم نے ان آنکھوں کو سماد رکھا ہے کیا تم نے ان آنکھوں کو سماد رکھا ہے اور ایک گزل دیکھے گا ہم نے زندگی میں کئی داؤ دیکھے توٹتا بدن دکھتے پاؤ دیکھے ہم نے زندگی میں کئی داؤ دیکھے توٹتا بدن دکھتے پاؤ دیکھے اولاد کسی درجے جس کی قدر نہیں کرتی اولاد کسی درجے جس کی قدر نہیں کرتی ہم نے اسی کی فکر میں ڈوبے والد کے کہاو دیکھے میرا معنی ہے یہ ہے آپ کچھ بھی ہو کتنا بھی بڑے بن جاؤ آپ کو فادر کی ہمیشہ رسپیکٹ کرنا چاہیے کیا آپ کے فادر نے کیا کیا ہے آپ کے لئے آپ کبھی سوچ نہیں سکتا آپ کو بڑا کرنے کے لئے کیا کیا ہے آپ نے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے اس چیز کو اور ایک غزل دیکھے گا کب تک یہ رواز چلتا رہے گا کب تک یہ رواز چلتا رہے گا یوں ہی جسموں سے کھلوار چلتا رہے گا ایک ویشی کی حوث سے ایک ویشی کی حوث سے کب تک پورا پریوار جلتا رہے گا کب تک پورا پریوار جلتا رہے گا اور دو لائنیں اس کے بعد میں بھی جانگا لیتا ہوں یہ میرا تعروف ہے جو میں پڑھتا ہوں جانگا کہ آنکھوں میں حیاء دل میں محبت آنکھوں میں حیاء دل میں محبت زبا پہ مٹھاس رکھتا ہوں میں شائر ہو جناب ہر کسی کا حساب رکھنا ہوں